کرکت اور جندگی کی ایک سی کہانی ہے کہ جو اچھا کیا اسے بھول جاؤ اور اگلے دن کی طرح فوکس کرو اور جو نہیں بھولتا اس کا حالوہ ہی ہوتا ہے اور ٹیم انڈیا کا ہوتا ہے ایلو ہائے نمسکان میں ہوں کاسی آپ دیکھ رہے ہیں رن بھاگو کیونکہ وہ ٹیم انڈیا جو پچھلے کسٹ میچ میں 434 رنوں سے جیت کر بیس وال کا باجہ بجا چکی تھی وہ آج نئے نئے سپینرس کے سامنے لڑکھا رہی تھی وہ تمام بلے بلے سورما جو اپنے بلے کی رفتار سے سامنے والی ٹیم کو نسٹ نابوت کر دے رہے تھے وہ آدمیوں کے جنگابی کے سامنے سنگھز کر رہے تھے ایک لڑکا سوئے بسیر جس نے حال فیلال میں انٹرنیسنل کرکٹ کا کانٹریکٹ حاصل کیا جس کی عمر 20 سال ہے مارچ کے مہینے سے پروفیسنل کرکٹ انگلینڈ میں کھلنا سروع کیا ہے آج اس کے سامنے بھارتی و لیوہ سنگھز کر رہے تھے حالانکی وہ بھلا ہو جھو جھریل کا اور کلدی پیادو کا خاص طور پر کلدی پیادو کا جنہوں نے نوے نمبر پر آ کر بھی بہتر گیندے کھیل ڈالی اور کھونٹا گا کر کھنے رہے 43 رنوں کی پارٹنر سپ جھریل کے ساتھ کی اور اس پارٹنر سپ کا ہی اثر ہے کہ فیلحال انڈیا جیسے تیسے ایک سمان جنک اسکور کی طرح بڑھ رہی ہے اور کوسس کر رہی ہے کہ انگلینڈ کو جو پہلی پاری میں لیڈ ملی تھی اس لیڈ کو تھوڑا کم کیا جائے اس میچ کو تھوڑا بنایا جائے اور جیسے تیسے یہ میک سیور کیا جائے کہ پہلی پاری کے آدھار پر ہی بھارت کی ہار کی پٹ کٹا کوئی لکھنا سرو نہ کر دے لیکن انٹریسٹنگ میچ تھا انگلینڈ نے سنگھرز کیا لیکن انگلینڈ کے لوگر آڈر نے جوہ دست پر لیوازی کی روبنسن کا ستک دکھائی پڑا اس بیچ میں جیسوال نے بتایا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا گھنٹا فرق نہیں پڑتا سامنے والی ٹیم کیسا کھلتی ہے ان کی اپنی ٹیم کیسی کھلتی ہے جیسوال چھے سو رن اس سیریز میں بنا چکے ہیں اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ٹیم انڈیا کے بیٹے دس سالوں میں صرف دو کھلاری ایسے ہیں جنہوں نے چھے سو رن پلس بنایا ہے جبکہ ٹیسٹ کرکٹ میں بہت بلے ورے سودما جو ہے وہ آئے ہیں لیکن ایک سیریز میں کسی بھی بلے واج نے چھے سو رن پلس کا آخرہ پار نہیں کیا پہلی بار ویرات کوہلی نے پار کیا تھا دوسری بار ویرات کوہلی نے پار کیا تھا اور اس کے بعد جیسوال نے شروعات کیے یہ وہی جیسوال ہیں جنہوں نے پہلی پاری میں فرسٹ کلاس ٹیسٹ میں ایسی ٹھوکا تھا سیکنڈ ٹیسٹ میں دو سو نو ٹھوکا تھا تھرڈ ٹیسٹ میں دو سو چودہ ٹھوکا اور اس ٹیسٹ میچ میں بھی جب انڈیا سنگش کر رہی تھی اسٹرگل کر رہی تھی پریسان ہو رہی تھی تب انہوں نے 73 رنوں کی پاری کھیلی جس میں ایک چوکہ آٹھ تھا اور جیسوال اپنی الگ سٹائل میں کھیل رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ ٹیم انڈیا کے آنے والے سمجھ میں ون آف دا گریٹس پلیئر بن سکتے ہیں ویراج کولی 600 رن پلس تین بار بنا چکے ہیں لیکن جیسوال بھی یہ کارنامہ فیلحال جیسوال ساتھ اننگ میں 601 رن سے اوپر بنا چکے ہیں ایٹنگ پارٹی ڈال کو سوچنا پڑے گا کہ اولوہی ایک پلیئر ہے جن کی کہانی مشکل ہے بٹ آگین ابھی میچ بنا ہوا انڈیا یا میچ جیت سکتی ہے ایسی ہی اور جانکاری پانے کے لیے بنے رہے اپنے پیارے بھائی کاسی کے ساتھ ہم جل ہی ملیں گے ایک نئی جانکاری کے ساتھ جب تک کے لیے جائہین کیک گئے